اچاری بھنڈی لال مرش کا پاوڈر دھنیا پاوڈر نمک 1.5 ٹی سپون سے لے کر جتنا آپ کو ٹیسٹ اس کا چاہیے حلدی اچاری مسالہ 2 ٹیبل سپون اور مرچیں ہری مرچیں 5 سے 6 اچاری مسالہ اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا اچھے یہاں میں نے اپنے جو کرائی ہے اس کو میں نے جڑا دیا ہے اور اس میں تقریباً ایک چوتھائی کا بھی آدھا حصہ یعنی تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون تیل میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں اپنی بھنڈی ڈال دی ہے اور اب ہم اسے فرائے کریں گے ساتھی میں نے اس میں اپنی چینی بھی ڈال دی ہے چینی جو ہے ہماری بھنڈی کا کلر جو ہے جو گرین کلر ہوتا ہے وہ خراب ہونے سے بچاتی ہے تو چینی ڈال کر ہم نے اس کو تقریباً میڈیم سے ہائی فلیم پر جو ہے ہم اسے فرائے کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو یہاں پر لیسز دکھ رہے ہوں گے پتلے پتلے تو ہمیں اپنی بھنڈی کو تب تک فرائے کرنا ہے چب تک یہ جو لیسز ہیں یہ ختم نہیں ہو جاتے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے لیسز جو ختم ہو گئے ہیں تو ہم نے اپنی بھنڈی کو جو ہے وہ ایک سیپرٹ بول میں نکال کر رکھ دیا ہے اچھا آگے چلتے ہیں آگے ہم اپنی بھنڈی کے لئے مسالہ بنائیں گے تو یہاں میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ میں نے ایک چوتائی کا آدھا حصہ تیل پہلے ڈالا تھا اب آدھا حصہ ہوئی تقریباً دو سے ٹین ٹیبل سپون جتنا میں دوبارہ تیل اس میں ڈالوں ہی یعنی پورا یہ جو سالن بنے گا اس میں آپ ایک چوتائی کب جتنا تیل ہی ڈالیں گے اچھا یہاں تیل ڈالنے کے بعد میں نے جو پیاس کٹے تھے اس کا چوتہ حصہ میں ابھی ڈال کر فرائے کروں گی باقی کے جو پیاس ہیں وہ میں سائٹ پہ رکھ دوں گی وہ بعد میں ہمارے استعمال ہوں گے تو وہ میں نے سائٹ پہ رکھ دی اور جب ایک چوتائی حصہ میں نے جو پیاس کا ڈالا تھا اسے میں فرائے کر لوں گی تو یہاں ہم نے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ پیاس کو ہم نے اس کا کلر چینج نہیں کرنا بس ہم نے پیاس کو سوفٹ کرنا ہے تو یہاں جو ہے میرا پیاس جو ہے وہ سوفٹ ہو رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ سوفٹ ہو چکے ہیں اچھا اگر آپ ابھی تک سبسکرائب نہیں ہیں میرے چینل پر اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنا مطبولے گا میں بہت مزید مزید کی ریسپیز بناتی ہوں اچھا یہاں جو ہے میں نے اپنے ٹاماتر جو ہیں وہ بھی اس میں ڈال دیئے ہیں اور اب ہم اسے اچھے سے مکس کر رہے ہیں ٹاماتر ڈال لینے کے بعد ہم اس میں اپنا لال مرچ کا پاودر ڈالیں گے ساتھ ہی ہم اس میں دھنیا پاودر ڈالیں گے ہم حلدی ڈالیں گے اور تقریباً ایک چوتائی جتنا پانی ڈالیں گے اچاری مسالہ اور نمک کبھی نہیں ڈالے گا وہ بلکل آخر میں ڈالے گا اچھا یہ جو مسالہ میں نے بتایا یہ ڈال کر ہم آدھا کوارٹر کا پانی بھی میں نے ڈال دیا اور اب ہم اسے اچھے سے مکس کر کر ہم اسے ڈک دیں گے تاکہ ہمارا مسالہ سے جو ہے وہ ریڈی ہو جائے تقریباً تین سے پانچ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ ہم اسے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اچھا پانچ منٹ بعد جب آپ اپنا کھولیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو یہ ٹیماتر ہے یہ بھی اچھے سے گل چکے ہیں تو ہم اس کو مکس کر لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہلک ہلکا پریس بھی کر رہی ہمارے ٹیماتر ہمارے مکس ہو جائے کیونکہ ہمیں اس کا مسالہ بنانا اچھے جی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیل اوپر آگیا اس کا مطلب ہے کہ ہمارا مسالہ ریڈی ہے اگلے سٹیپ کی طرف جا سکتے ہیں تو اگلے سٹیپ میں ہمارے جو پیاس جو پہلے ایک چوتائی حصہ میں ڈالا تھا اور باقی میں رکھ دیئے تھے وہ باقی کے پیاس میں اس میں ڈال دی ہیں اور میں اسے اچھے سے مکس کر رہی ہوں آنچ وہی میری میڈیم ٹو لو ہے اور اپنے پیاس مسالے میں اچھے سے مکس کر دیں گے اچھا پیاس ہمارے مکس ہو گئے اس کے بعد جو ہم نے اپنی فرائے کیوی لیڈی فنگر تھی جو بھنڈی تھی ہماری فرائے کیوی وہ ہم اس میں ڈال دیں گے ساتھ ہم اس میں اپنا نمک ڈال دیں گے اور ہمارا اچاری مسالہ بھی ڈال دیں گے اچاری مسالہ کی ریسیپی دوبارہ بتا رہی ہوں انڈ میں ویڈیو کے ہے تو آپ دیکھ سکتے ایک دفعہ زیادہ بنے اور اسے استعمال کر سکتے اچھا یہاں میں نے ہری مرچ جو تھی وہ بھی اس میں ڈال دی اور اب اچھے جو ہے وہ مکس کر دیں گے یہ بہت آرام سے بن جاتا ہے بھنڈی کھانا اتنا پسند نہیں کرتے لوگ کو اتی پسند نہیں ہوتی پڑ اگر آپ یہ بھنڈی ٹرائے کریں گے دس اچھے اس کو تقریبے میں نے دم پہ دو منٹ کے لئے رکھ دیا اور اس کے بعد دو منٹ بعد دم پہ نکالنے کے بعد آپ اسے سرف کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں اچاری مسالے کی ریسپی کی طرف تو آپ زیادہ اپنے گھر میں بنا کے رکھیں اور بعد میں بھی استعمال کریں یہاں ٹارچری ایک ٹی سپون ہے میرے پاس سونف ہے میرے پاس چار ٹیبل سپون رائی ہے میرے پاس دو ٹیبل سپون کلونجی ہے میرے پاس دو ٹیبل سپون ہم ڈال دیں گے اپنے بلینڈر میں اور ہم نے اس کو پاوڈر نہیں بنانا اس کو ہم دردرہ سا رکھیں گے تو اچھا میں نے آپ پہ ساری چیز جو ہیں وہ اپنے بلینڈر میں جو ہیں وہ ڈال دی ہیں تو اب ہم اسے بلینڈ کریں گے اچھے جی اب ہم نے اسے بلینڈ کس طرح کرنے یہ بھی دیکھ لیں ہم جو ہے اس کو مکس کرنے سٹارٹ کر دیں گے یعنی بلینڈ کرنے سٹارٹ کر دیں گے اور تھوڑی سا مکس کرنے کے بعد جو تھوڑا سا پس جائے گا تو اس کے بعد آپ اس کو دوبارہ اچھے سے شیک کریں گے اور دوبارہ اسے بلینڈ کریں گے دوبارہ بتا رہی ہوں کہ پاودر نہیں بنانا اسے ہم تھوڑا دردرہ رکھتے ہیں تقریبا سکسٹی پسنٹ بلینڈ اس کے بعد آپ اسے نکال کر اسے سٹوڑ کر لیں اور آپ کافی عرصے تک اس کو استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ آپ یہ بنا چکے آپ موسیقی